شوہب بھائی نے تو غلط بات ہے یہ میں بلکل نراش ہو گیا شوہب بھائی نے تو 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ سب سے بڑا اگر ایکس فیکٹر اگر کوئی ہے اور اس شو پر داخرکٹ شو پر شوہب بکتر بھائی نے 48 گھنٹے فائنل سے 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ٹیم انڈیا کو کوئی پرشان کر سکتا ہے کوئی کھلاڑی تو وہ ٹریویس ہیڈ ہوگا یا میچل سٹارک ہوگا دو دن پہلے میچل سٹارک اور ٹریویس ہیڈ کا نام لیا تھا میچل سٹارک نے آج سب سے کروشیل تین وکٹ لیے ٹیم انڈیا کے اور ٹریویس ہیڈ نے وہ گیم ختم کر دیا جہاں پر انڈیا اس گیم میں آنے کا سوچ رہے تھے شوہب بھائی کیا ان دونوں کھلاڑیوں میں کیا خاصیات آپ نے 48 گھنٹے پہلے دیکھی تھی جو یہاں پر یہ بھاری پڑ گئے مطلب ملے لگتا ہے کہ آپ سیدھے اس پر بتا گئے آپ کو سیدھے وہاں پر بتانا چاہیے تھا روی شرما کے کان میں ان کے پاس ہی ہے وہ توتا یہ بتانی رہے ہیں میں یار مجھے ویانیش کے نیگز دیکھو سبی فائنل میں وہ چھوٹی کٹے چھوٹی بیٹھ کے اور اچھے چھوٹے درائیو مارتا ہے لیکن شامی کے آگے وہ رو پڑھاتا ہے ٹریویس ہیڈ نے شامی کے آگے رو پڑھاتا کہ مجھے جان چھوڑ دو میں مر جاؤں گا مجھے بول لگ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انفرچنٹلی اور فرچنٹلی ٹریویس ہیڈ نے آپ کے سپنر کو نیٹرلائز کرنا تھا وہ اس نے کیا کیونکہ یہاں پر سپن ہونا نہیں تھا جس وقت دس آور گزر جانے تھے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ دس آور میں گزار دوں کیس طریقے سے رو دو کے جیسے دی اگر وہ جب نکلیں گے تو میں اپنا کام سٹارٹ کروں وہ ایک بات ہوئی بکٹ کا بہیوئر چینج ہوا جس کے اس کے شورٹس آن ہونا شروع ہے جیسے سے بکٹ پرانا ہوتا گیا اوہس آتی گئی ڈیو فیکٹر آتا گیا ہندوستان کی بولنگ میں تیم ختم ہوتی گئی ٹریویس ہیڈ کے شورٹس کھلتے گئے اور رنس فلو میں آنا شروع ہو گئے جب ایک پارٹنشپ لگی اس پارٹنشپ پر چھوڑا ہی نہیں دوسرا ہی ہے کہ آپ کے پہلے دس آور میں پانچ ہوت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ سڑھیا ٹین پکڑی جا سکتی تھی لیکن وہ کیچ کی طرف نہ جانا ٹریویس ہیڈ کے کیچ کا پہلی بول پہ پھر اس کو بڑا لکی لیو بچتا رہا بیلز گوپر سے بول جاری ہے بیتر سے جاری ہے وہ بچتا رہا اس کا آپ کو کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بچ گیا وہاں سے اب جب بڑیا ہے تو یہ تنے روچس لے رہے ہیں یہ پھر جب سیٹ ہو جاتے ہیں اور وکٹ آپ کو مزدار اپنا ساتھ دے رہا ہوتا ہے پھر گیم پھر جب سو رنز بارٹنشپ کر لی تھی صبح جب پھوچے تھا میرے دوست بیٹھے پر ساتھ میں کہا نہیں آپ نہیں آت ہوں گے یہ مارتے مارتے ہی ہے وکٹ اتنا آسان ہو گیا تیم بند ہو گیا سپن بند ہو گیا کس دیپ نوٹرلائز ہو جائے گا اسی لئے کروشیل تھا باکٹ اتنا آسان ہو گیا یہ جو سپنے آسان ہو گیا یہ دیٹھ سو بھی نہ کرتے ہیں لیکن انپورشنٹللی تیول کا دن تھا یہ جب بڑا فائنل آتا ہے بڑی ٹیم میں یہ پانچ فائنل کیوں چیتی ہیں بھائی ان کے ہسٹری ہے ان کے اب برنگیں ہیں ان کے کچھ سسٹم ہیں ان کا کچھ اور چکر ہے ہم ٹھوڑا ٹیمڈ ہو جاتے ہیں ہم ٹھوڑا بان جاتے ہیں سچویشن سے میں سمجھانے کہ ہم گوشش کر رہا ہوں لیکن ہم ٹھوڑا سا ٹیمڈ کریٹ کھیل جاتے ہیں ہم یہ ٹیمڈ کریٹ نہیں کھیل جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہاں پر ٹیم انڈیا شروعات سے ہی بیک فوڈ پر تھی اکاش بھائی یہاں پر جسپرید گمرا کا پہلے آور دو سو چالے آپ نے رن بنایا ہے دو سو اکتالیس آپ کو ملہ دو سو اکتالیس کا ٹارگیٹ ہے اور جو پہلا آور وہ پندرہ رن دو ہزار تین کے ورڈ کپ کی یاد دلا دی جہاں پر جہاں پر زہیر بھائی کے بھی آور میں پندرہ رن آئے تھے and then there was no looking back although بھومرا نے پھر واپسی کری شمی نے بھی واپسی کری in fact پہلے آور میں پندرہ رن آئے جسپرید بھومرا کے اور دوسرے آور میں بھی محمد شمی کے ایک وکٹ ضرور آیا لیکن اس آور میں بھی تیرہ رن آئے آسٹریلیا اٹھائیس رن پر تھا دو آور میں کیا یہ تین وکٹ آنے کے باوزود بھی آسٹریلیا ہر ٹائم پر گیم میں انڈیا سے آگے تھا دیکھیں اکتالیس پہ تین میں تو سنتالیس پہ تین پہ تو برابری بھی کھڑا تھا مطلب اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آسٹریلیا آگے بھاگ چکا ہے کیونکہ آپ نے تین وکٹ چٹکا دیا نہ بول وہاں ٹرن ہوا نہ بول وہاں ایکچوی ریوارس سنگ جو پہلی انگ میں ٹھیک تھاک دکھا بچ اس ٹاک جا کے بھی ڈالتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد بھاہر جاتی ہے وہ اسیم بھائی کی یاد دی انہوں نے وہ جوش ہزل وود آسٹریلیا گیا آؤٹ کرتے ہیں ریوارس سنگ ہوا تھا پہلی انگ میں ٹیکنڈ انگ میں ایکٹڈم بلکل آتھ سے جا رہا تھا سیدھا بول تو وہ نہ ریورسی ونگ ہو اور ٹرایویس سیڈ یہ تھوڑا آؤٹ آؤٹ آب واکس والے اننگز بھی کھیلتے گئے ایسی ایک چیز بڑی کمال کی تھی اور یہ بات شاید سپریٹ کرتی ہے کہ جب آپ کہیں فس جاتے ہیں کہ یہ بڑے پریسر سیچویشن میں آتے ہیں تو آپ کا رسپونس کیا ہوتا ہے اس سیم کا جو ایسیلین ٹیم کا رسپونس ہے گو آؤٹ آٹک دیکھی جائیں ہو سکتا ہے ستر با آؤٹ ہو جائیں پر گو اٹاکنگ یہ پیچھے نہیں مرتے اور یہ ہمارے سب کانٹینٹ کی ہے یہ ایک بات کی ہم تھوڑا سا کنزربیٹیو کھیلتے ہیں شاید میڈل کلاس مانسیٹ ہم لوگ کا یار ہمیں لگتا ہے کہ ابھی سب کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے دھیان دھیان سے چلنا چاہیے which is also understandable ہم کہاں سے آتے ہیں ہم developing nations تو ابھی بھی لڑائی جوجتے جوجتے آرہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات یہ ضرور ہے کہ چیزیں خراب زیادہ نہ ہو جائیں خراب کیا ہو سکتا ہے وہ پہلے سوچ لیتے ہیں وہ ابھی بھی جہاں سے وہ آرہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں سب سے اچھا کیا ہو سکتا ہے let's try and do that خراب ہو گیا تو ہو گیا ہے میں وہ سوچ ہی نہیں ہے تو وہ تھوڑا مائنسیٹ کا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ صرف اس ورلڈ کپ کی بات نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو دو سو دوہزار اکیس میں جو دبائی میں جیتے ہیں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتے ہیں اس ٹیم کو کوئی کام نہیں تھا بلکل وہ جیت گئے وہ دبائی میں جا کے جیت گئے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس سال اچھا کھیلا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں کہ ایشن ٹیمز گائے ہیں وہ جیت گئے وہ جیت گئے اس ٹیلینڈ نوزرینڈ کا فائنل ہوتا ہے تو ہے اس ٹیم کے پاس وہ قابلیت کی جب نوکاوٹ میچے ہیں وہ فیرلیس اپروچ بولنا آسان ہوتا ہے کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ چیزیں خراب ہوئی تو اس میچ میں ماتھیو ویڈ نے چھکے لگا دیا ملکہ جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا ماتھیو ویڈ کو انہوں نے شاہین افریدی کو چھکے لگا دیا تھے اور فائنل میں اس طرح سے انہوں نے میچی ترہا لیکن چلیے ابھی چلتے ہیں احمد آباد وہاں پر کپل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ٹیم انڈیا کے فینس نراش تو ہوں گے بلکل نراش ہوں گے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طریقے کی کرکٹ ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے پہلے دس میچ میں لگاتار دس جیت اس کے بعد سب ہی کو امید تھی کہ ٹیم انڈیا گیارہ کا شگن بھی پورا کرے گی اور یہاں پر ورڈ کپ دوزہ تئیس اپنی ہی کراؤڈ کے سامنے یہاں پر جیتے گی بھی کپل بھائی کس طریقے کا محول ہے کیونکہ یہ جو ٹیم انڈ یہ جو میچ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیسٹ آف تھری فائنلز کلائے جائے گی چین یہ دیکھئے یہ ویڈرال سیمٹم جو ہے نا یہ تھوڑے لمبے چلیں گے دیش کے مجھے لگتا ہے لیکن میں جب آیا تھا احمد آباد میں آپ کو بتاؤں میں نے میدان میں آکے جب دیکھا اور جب ہیوی رول سب سے ہیوییس جو رولر تھا وہ چل رہا تھا پچھ کے اوپر تو اس کا بطلب یہ تو تیع ہو گیا تھا کہ اچھی باؤنس والی ویکٹ نہیں ملنے والی ہے وہ سارا جوز جو ہے آپ نے دبا دیا اس کو اور اتنی سلگش ویکٹ آپ نے تیار کروا دی جو بات ابھی شویب نے کہی تھوڑے در پہرے شویب بھائی نے میرے لیے وہ بوٹم لائن ہے آپ نے بڑیا دلیری دکھانی چاہیے تھی آپ کو آپ بولتے بڑاؤ باؤنس والی ویکٹ بڑاؤ ہمارے بیٹر فارم میں ہے ہم کھیل کے دکھائیں گے انڈر دلائٹ ہمارے گنباز کمال کر کے دکھائیں گے کیا ہوتا جاتا جاتا اور سیلیا پہرے گنباز ہی اب بھی کری تب بھی کرتا توس آرتے تو تو آپ کو اپنی سرنس پر کھیلنا چاہیے تھا پورا ٹورنمیٹ آپ بڑیا کھیلے اگر یہ ویکٹ تیار کروائی گئی تھی اس سے بڑا مس ایڈونچر سکتا ہے یہ بہت ایسیو اور بہت ہی صحیح اپروچ نہیں تھی تو یہ میرا ٹیک ہے اس پر فینس بہت میرا شروع ان کا کہنا ہے کہ آپ دیکھئے بارہ سال کے بعد ایسا موقع آیا تھا چار سال بعد آئے گا اس ٹیم کے کتنے کھلاڑی ہوں گے نہیں ہوں گے کوچھ ہوں گے نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا ہے یہ بیس چانس تھا جانتے ہیں کہاں گھڑ بڑھو گے ٹیکنکلی بہت ساری لیمیٹیشنز نکال سکتے ہیں پر لوگوں کے جو ایموشنز تھے نا وہ میچ دیکھنے آئے تھے وہ کاریش دیکھنے آئے تھے جو پورے ٹورنمنٹ میں لڑتے آئے ڈیڈی نے بولا تھا جا بیٹا 83 میں ہی ورلڈ گپ جتایا تھا اب کے بارے تم نے جتوا کے آنا ہے سوری ڈیڈی لوگوں کے ایموشنز ٹھوٹے ہیں جو کاریش وہاں دکھانی چاہیے تھے وہ نہیں دکھائی وہ دسپوائنٹنگ تھی ہار جاتے جیت جاتے ایک نے تو جیتنا ہار نہ تھائی لیکن بیٹنگ میں کاریش نہیں دکھائی بولنگ میں دو تین آور لگے شروعات کے پانس دس آور اس کے بعد ان کے کندے گر گئے تھے کہیں تو کاریش دکھا تھے لوگ چلا رہے تھے گلہ فڑھ دیا ہم نے چلا چلا گئی کیوٹ ہو موٹیویٹ ہو ہم ہوں گے کامیاب گا رہے تھے مرتے دن تک بٹ کوئی کاریش نہیں وہ ایسے چھوڑ رہے تھے بول کو جان دے یار گیا میچ دو کہاں کار کار کرو بیسکلی دے پلیر ویری ویڈ ہماری فلڈنگ میں کمی ہے کوئی گرتا ہی نہیں ہے بول کو اٹھانے کے لیے جا رہی ہے تو جان دو مطلب ایزری کوئی نہیں بھاگتا یار ان کے پلیر دیکھو کیسے گر رہے ہیں کوند رہے ہیں مطلب ٹیم ورک مجھے آج تھوڑا کم دگا ایسی سی منز وارڈ کپ کے فینل میں اسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد